تکی زمینی حقیقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کی سوراج ایکسپیس کے پردیش مہر میں فیلے ریپورٹر اور بیورو چیف کے جال کے ذریعے آپ کو کورنا سے نپٹنے کی تیاریوں کے بارے میں پتھایا ہے ہم نے رازانی سے زلہ اور پنچائت اس طرح تک اسپتال اور کورنٹائن سینٹر کی حقیقت آپ تک پہنچائے اسی قرم میں آج ہم چلیں گے چھندبارہ زلے میں اور بات کریں گے پراسیہ سانسر چاند حری اور جنار دیب عمریت موکھیڑ اور ساتھ ساتھ پڑھنا کی اس پوری چرچہ کے دوران ہماری ساتھ موجود رہیں گے سوراج ایکسپیس کے چینل ہیڈ ایسٹی ترپاٹھی جی ترپاٹھی جی ابکر ہمارے خاص پروگرم میں سواگت ہے بہت بہت لیکن جس طرح سے ترپاٹھی جی ابھی حالی میں اوجہن سے جو خبر ہے اس میں گیارہ سال کے بچے سمیتھ پانچ نئے کرونا کے پوزٹیف وہاں پر ملے ہیں اوجہن میں بھی دیکھنے ان دور کے مقابلے اوجہن میں بھی لگاتار مل رہے ہیں حالانکہ پرشاہن وہاں پر ہر سخت ہی کر رہا ہے اس کے باوجود بھی وہاں پر رک نہیں رہا یہ سلسلہ اوجہن کی نور سے لگا ہوا ہے شروعات میں اوجہن میں جس طرح سے ملے تھے تو وہاں سے آنا جانا ان کا رہا ہوگا اور جو سیمپل لے جانے اور جانچ کرنے کی جو سنکھا ہے اس پر بڑھوٹری ہوئی ہے تو جب سنکھا میں بڑھوٹری ہوئی ہے تو ایکچال جو پیشنٹ ہے جسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ 80% پیشنٹ ایسے ہیں جن میں کسی کی طرح کے لگتار نہیں پائے جاتے ہیں لگتار نہیں پائے جانے والے میں جیادہ اسٹھتی خواب ہوتی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور کرونا تیریرز کو جیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو جو 11 سال کے بچی ایک ہی پریوار میں پانچ لوگ پائے گئے ہیں تو نشط طور پر اگر اس کو ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں گھر میں اور کرونا بن جائے گا اور جیسا پہلے سنو میں ایک کسی کو نے کہا تھا کہ جو بچے ہیں 10 سال, 11 سال, 12 سال تک کے اور بجھرک ان میں اومنیشن پابر تتیرودھا چھمتا کم ہو جاتی ہے جس کے قارن ان کو زیادہ خطرہ ہے لیکن ابھی تک کسی بچے کی مرنے کی خبر بچے کی اس کو کرونا کے سنٹرمان ہے اس کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ اس سے لہر پا رہے ہیں اور 11 سال کے کہیں جگہ ہے 2 سال کے وہ بچ جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں پہ ہو سکتا ہے بجھرکوں پہ اومنیشن پابر لیکن جس طرح سے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے ابھی اور سیمپلنگ تیزی سے لے رہے ہیں یہ لوگ سیمپلنگ لے رہے ہیں اس کے ساتھ جانس کی ریپورٹس آ رہے ہیں جب آ رہے ہیں تل کام آ رہے ہیں تو اس تکی ابھی اور خواہ بڑھے گی مجھے لگتا ہے ملکہ ابھر اسے جھڑ گئے ہیں بیس اور اندور سے ہیں وکاس سنگھ سولنکھی سب سے پہلے وکاس آپ کے پاس آنا چھوں گا کہ آج اندور میں حال کیا ہے نئے کیسز کتنے آئے ہیں کچھ بڑھتری ہوئی ہے جو سروی ٹیم آئی تھی کیا ابھی بھی وہ اندور میں ہے کیا آج سروی کیے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس ٹیم کا سروی کے بعد بڑھتری ہو رہی ہے اگر پاس کرے تو سواسی باگ میں جو میڈیکل جاری کیا تھا پولیٹین کے انوصر آٹھ وہ لوگوں کے اندر کورونا پازیٹیو جو ہے پسکی ہوئی ہے وہیں اگر توٹل آکرا بات کرکی جائے تو نو سو تیریس تک اندور کا جو ہے آکرا پہنچ گیا ہے کینڈر سے آئی تیم کی بات کی جائے تو کینڈر سے آئی تیم لگاتا اندور سہر میں جو ہے اپنے سرچنگ کر رہی تھی انڈرکشن کر رہی تھی وہیں آج اندور جیلے کے گرامین شیطروں کے اندر بھی آتا ہے جو کینڈر کے دل ہے وہ پہنچا تھا تو گرامینوں میں خاص طرح کسانوں کو کس طرح سے بیوستہ کی گئی ہے گرامینوں میں جو ٹوٹل لاکڈاؤن کیا گیا ہے کس طرح کی بیوستہ کی گئی ہے سخت پختی سے لاکڈاؤن کا پالن کیا جا رہا ہے کس طرح کی کسانوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے جو اگر بات کریں جو گرامین شیطر میں مزدور پریوار یا جو گریب پریوار رہتے ہیں ان کو راستر کس طرح جو ہے جیلا پرساسر مہیا کر رہا ہے سبھی کو لے کر آج انڈرکشن کیا گیا تھا اگر بات کریں انڈور جیلے کے دیپاگ پور میں بیٹما ہوتے ہیں انہیں گرامین شیطروں کے اندر کے اندر کا جو سرویزل ہے وہ پہنچا تھا اور انہوں نے مہا کی بیوستہ کا جائے جائے لیا تھا میں ایک بات کریں انڈور کے اندر جو میڈیکل بولیٹین جاری کیا گیا تھا اس کے اندر چوپن مریض جو کی جو ہے جہاں کی گئی تھی جس کے اندر آٹھ جو مریض ہے اس میں کورونا پازیٹیو کی پوشتی ہوئی ہے تو یہ آکڑے چوکانے والے کیونکہ لگاتا دیکھنے میں آرہا ہے پچھلے دو چار دنوں سے کہ آکڑے کم ضرور ہو رہے لیکن سم لوگوں کی جاج بھی اندور کے اندر کی جا رہی ہے یہی کاران ہے کہ جو کیبینیٹ منتری کا جل سپت لینے کے بعد جو دلسی رام سلاوٹ جن کو اندور سمباک کی بھی جواب داری دی گئی ہے انہوں نے ٹوٹ مہاتے ہی بھوپال سے جو اندور کے جو جیلا پرساتن ادھیکاری ہے سواسیباک کے جو ادھیکاری ہے ان سے پون پر جشتا کی اور جو پینڈنگ تیمپل ہے ان کی جاج کروائے جانے کی جلد بات کیے اسی کو لے کر ویسے سیمان سے ڈلی یا پونے جو ہے اس کی تیاری جو سواسیباک کے عملے نے کر لیے ویسے سیمان سے جو پینڈنگ جو سیمپل ہے ان کی جاج کیلئے ان کو پہنچایا جائے گا تو لگاتار جو ہے سبسی اندور میں دکھ رہی ہے لیکن جس طرح سے آکڑے لگاتار بڑھ رہے ہیں آکڑوں میں بھی لگاتا اس کی ہو رہی ہے میں اگر بات کریں تو اندور کے ایم بائی ہسپیٹل کے اندر فدس دو نرسوں کی آتھ سبسلے بارہ گھٹے کے اندر موت ہو گئی ہے ایک کو جو ہے کورونا کا سیمپل لیا گیا تھا جس کی ریپورٹ ابھی نہیں آئی ہے حالانکہ کورونا ہی ٹارنڈ ان کی موت اس کی جو ہے عدی کاریوں نے نہیں کیے لیکن جو نرسوں کی موت ہے وہ بھی ساپی تینکہ جنک ہے جی یہ میل نرس ہے یا فیمیل فیمیل نرس ہے دونوں ہی نرسیں جو ہے فیمیل نرسے تھی یہ کہاں ایم بائی کی جی ایم بائی ہسپیٹل کے اندر اپنی سیوائے دے رہے تھی ہے جو ایک نرس ہے جس کا نام پنکی ہے اس کی جو ہے ایک کسی اینکاران کی سیمپل جو ہے پراتاتنی گھلی کاروں نے پسٹی کی ہے ایک نرس کی جو برتی ہوئی ہے وہ کرونا سے نہیں ہوئی ہے انہیں کارنس ہوئی ہے جی نصید روح سے دو نرسوں کی موت ہوئی ہے ایک نرس کی جو موت کی پسٹی ہے وہ پراتاتنی گھلی کاروں نے کہا ہے کہ اس کی انہیں کارنوں سے موت ہوئی ہے وہی جو دوسری نرس کی موت ہوئی ہے اس کی کرونا کی جات کی گئی تھی لیکن ابھی اس کی ریپورٹ آنا باقی ہے مطبع یہ کہا گیا ایک ریپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کی نہیں ہے سمٹمز کیا تھے کچھ سے جانکاری ہے ان کو جی بالکل جیتے ہی وہ ایم بائی کے ایم آ ڈی بی افتال میں علاق کے دوران اس کو جو کورونا کے سمٹمز پائے گئے تھے اسی کو لے کر جو نرز رہے اس کو آئیسولیٹ کیا گیا تھا اس کی جات کی گئی تھی لیکن اس کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد بھی جات ریپورٹ ابھی تک نہیں آ پائی ہے اگر دیکھا جائے تو سر کے اندر لگا تھا اس طرح کے معاملے جو ہیں سامنے آ رہے ہیں کہ جات ریپورٹوں کے اندر لگاتر جو ہیں جات ریپورٹوں میں دیری ہو رہی ہے یہی کارن ہے کہ لگاتر آروف تسیا روپی لگ رہے ہیں اگر بات کریں تو نیزی افتال کے اندر لگاتار جو کچھ پیسیٹ ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور نیزی افتالوں نے انہیں پورونا کی جو ریپورٹ جات ریپورٹ نہیں آیا انہیں لاکوں کا بل بھی سماز ہیا ہے یہ ایک اہم جانے تیاری ہے آپ کو دیتوں کی اندر پر جو لگے پیٹم پور چھیت رہے ہیں اس کے اندر تپلا کمپنی کے اندر اکھبار نے ایک خبر لگائی ہے جس کے اندر ایک تپلا کمپنی کے اندر جو چاہتے جو کرمچاری تھی مہلہ کرمچاری اس کی کورونا کی پوشتی پائی گئی ہے حالانکہ پرساسنگ ادھکاروں نے ابھی اس کی پوشتی نہیں کی گئی ہے جس کی خبر چلتے ہی جو ایک تپلا کے جو کرمچاری ہے ان میں اڑکم مچا ہوا ہے وہ لگاتا ہے ان کے جو ادھکاری ہیں ان سے بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کی جو پوشتی ہے وہ جمعیدار ادھکاری نہیں کر پائیں بکاس کل بلا کے کہا جائے کہ اندور میں جس سینٹرل کا جو ٹیم آئی ہے وہ اس بات کا سروے کر رہی ہے کہ کس طرح سے منس کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے کیسے بیوستہ کی جا رہی ہے یہی کر رہی ہے اس کے دروح سے جو کینڈر کا سروے دل ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے سواسیدار کا عملہ ہو ہے دلابراتا سر کا عملہ ہو یہ ٹوٹر لوگ ڈاؤن کے اندر پولیسی طرح سے لوگ وہ پالن کر رہی ہے یہی کر رہی ہے کہ سر کے برمان کے بعد آج جو ہے گرامین چیتروں کے اندر بھی جو کینڈر کا دل ہے اس نے برمان کیا اور ہاں ایرکشن کیا کہ کس طرح کی بیوستہ کی گئی ہے وہیں اگر بات چاہے تو کس طرح کی بیافت سویدائی دی جانے ہیں کس طرح جلابراتا سر اندو کلیکٹر نے نردیز دیا ہے وہ کو کورونا پازیوٹیو مریض جگہ کان مل رہے ہیں اس سے لڑنے کے لیے کس طرح جلابراتا سر کاری کر رہا ہے اس جو کینڈر ٹیم ٹکوئے اس نے اپنی طرف سے کوئی گائیڈ لائن یا پھر کوئی اپنی طرف سے کچھ بات رکھی ہے کہ نہیں اس پرکار سے نہیں اس پرکار سے یہ چیز ہونے چاہے سائد کچھ انکوش لگے کچھ سجھاؤ دیے نشتی طرح سے جو کینڈر کا سروے دل آیا ہے انہوں نے جس طرح سے اندو سر کے اندر کورونا پازیوٹیو مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اس نے نیوڈیسید کیا ہے کہ سر کے اندر جو ہرپیٹل سے ہیں جو کورونا کے ہرپیٹل سے ہیں آئیسولیسن وارڈ ہے ان میں بڑھو سری کی جائے تو یہی کاران ہے کہ چوار سی بار لگاتا سر کے اندر آئیسولیسن وارڈ جو ہے ان کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے کئی ہر 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 کوویڈ نائنٹین کے ہرپیٹلوں میں سامل کیے گئے ہیں پورے دینے کے اندر سیمپل کتنیے گئے ہیں آج اور کل میں اگر بات کی جائے تو کل میڈیکل گولیٹن جو جاری کیا گیا تھا اس کے اندر سکھ شوپل لوگوں کی جو ہے جانت کی گئی تھی یا پرسوں کی اگر میڈیکل گولیٹن کی بات کی جائے تو اتنے ہی آخری سے سویا ڈیڑھ سو تو دو دنوں کے اندر دوتوں سے بھی کم سیمپلوں کی جانت ہو پائی ہے اور اس کے اندر اگر بات کی جائے تو دو درجم سے زیادہ لوگ پوزیوٹیف آئے گئے ہیں سیمپلوں کی کمی ہے لیکن جو کورونا پوزیوٹیف مریض ہیں وہ لگا تھا بڑھتے نظر آ رہے ہیں ہم آپڑوں پر دھیان دے تو جتنے کم سیمپلوں کی جانت ہوئی ہے اس میں اگر چوپن مریضوں کے اندر سے آٹھ مریضوں کے اندر کرونا کی بھوستی ہوتی ہے تو اندور کی اندر یا آگڑا کئی نظر بھی آگڑے جو ہے ابھی کئی مریضوں کی جو ریپورٹ ہے وہ آنا باقی ہے کئی کے سیمپل لینا باقی ہے جنہیں کورنٹائن لگا تھا پرساتے نے پاس دیواز کا عملہ کر رہا ہے ماندب سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ لگ بھگ لوگ کو پاس چپایا جا رہا ہے اگر چوپن میں آٹھ ہیں سکریننگ بھی سر سب سے کم ہے سکریننگ بھی سب سے کم کی جا رہی ہے اور جو ریپورٹ ہے جو سیمپل بیٹے جا رہا ہے وہ بہت کم بہت پال کے پیچھ کو باقی ہے چلی بیوستہ نہیں ہے سیمپل لینے کی جانت کرنے کی دلی جیسے پہلے بھیج رہے سیمپل کیوں نہیں بھیج رہے جو نشی طروب تے جہا دیکھنے میں آیا ہے جو کوویڈ نائنٹین کی جو جانت کرنے کے لیے جو کی سامگری روپ لپس جو پرائے گئی ہے اس کے اندر کافی ہی سمیں لگ رہا ہے جو ہم نے جو سوا سیبا کی ادھکاری ہے یا جو ڈوکٹر کی ٹیم ہے انتے بات کی تھی تو اس کے اندر جو سمیں جو ہے بہت زیادہ سمیں لگ رہا ہے جو تینی اوقران جو پہنچائے گئے ہیں کوویڈ نائنٹین کے لیے اس کو لے کر جو سمیں کی جو بربادی ہو رہی یہی کارن ہے کہ اندور کے اندر کم سیمپلوں کی جانت ہو پا رہی ہے اور کم جو ریپورٹ جو ہے دو تین دنوں سے دیکھنے میں آ رہا تھا کہ اندور کے اندر کئی آلہ حالاتوں کے اندر صدار ہو رہا ہے لیکن اگر آگڑوں پر دور کیا جائے تو اتنے کم جو لوگوں کی اگر سیمپل لے جاتے ہیں اور ان کی جانت کم پائی جاتی ہے تو کوئی چکانے والی بات نہیں ہے یہ دنبیر ایک سمسکہ ہے جو جاتے ہیں جو دوسرے دیلوں کی بات کی جائے یا دوسرے پردیسوں کی بات کی جائے تو وہاں پوراں جاتے کی جا رہی ہے وہ جات کی ریپورٹ بھی جلدی آ رہے ہیں لیکن اندور اس سے الگ لگ رہا ہے اندور کے اندر جاتے بھی کم ہو پا رہی ہے وہ جاتوں کی جو ریپورٹ ہے اگر بات کرے بولیٹین پر کافی ہی دیر کے بعد یہاں پر بولیٹین جاری کیا جاتا ہے آج ہی رات ہو جاتی ہے جو بولیٹین جاری یہاں پر کیا جاتا ہے مطلب آج نئے پیسنٹ آٹھ ہی ملے ہیں نا وہاں جی چلی بہت ٹھیک ہے تھوڑی سے رہت بہت بہت دھنواز بکاس صاحب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے نرمل جی ہے نرمل جی مارے ساتھ بنے ہوئے نرمل جی جس طریقے کچھ نیا لائے ہیں نرمل ٹھیک ہے جان لیتے ہیں نرمل جی کیا کچھ ہے آج اپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں دیپک آج بھی جو ہے کورونا کی نیا آس اور نراس کے بیچ ڈوب رہی ہے اور دو لوگی کہنا چاہیے بلکہ جو مدبدیش کی اگر نرمل آس میں ہی دوبائی ہے نراس میں مد دوبائی ہے جو مدبدیش کی اگر بات کریں تو پسلے آٹھ دنوں کے اندر مریضوں کی سنخیہ دوبنی ہو گئی ہے چودہ تاریخ کو ایک موٹے آکڑے کے مطاوی جہاں دس ہزار کورونا پوزیٹیو کی سنخیہ تھی وہ باویس تاریخ کو یعنی کہ آج قریب بیس ہزار پہنچ گئی ہے اور جو تاجہ جانکری بھوپال سے جڑی آ رہی ہے اس میں ایک بارہ ایک درجن مریضوں کے اضافہ ہونے کی سوچنا ہے تو اس کے حساب سے ٹو نائنٹی سیون کے آس پاس مطلب آج بارہ چودہ لوگ میں سائد آج پائی گئے ہیں جی ہاں کل جو ہے تیس تھا آکڑا اور آج یہ بارہ کا آکڑا جو ہے سننے میں آ رہا ہے تو قریب ٹو نائنٹی سیون کے آس پاس یہ آکڑا بن رہا ہے اور جو میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کی ایک اچھی خبر بھی ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ چنائی اسپتال سے آج قریب پیتالیس مریض ٹھیک ہو کر بسچارج ہونے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہتر خبر ہے ایک بڑے لارڈ سکیل پر مریض ٹھیک ہو کر باہر نکلنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ چودہ دن کم سکرم کارنٹائن میں رہے ہیں ہسپتال میں بھرتی رہے ہیں اس کے بعد چودہ دن بعد اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ جو مریض ہیں ان کے گھروں میں خاصا اتصاوی اتصاو تو خیر زیادہ منع نہیں سکتے چونکہ لاکڈاؤن پورے اسٹیٹ سمیت راجدھانی میں چل رہا ہے اتصاو بنائے اور پھر کارنٹائن کر دیے جائیں گے جی بلکل لیکن یہ ہے کہ گھر میں خوشی کا محافت و نشی طور پر جو ہے پیدا ہو جائے گا اور اس سے گھر کے بھی تر ہی جس طرح سے کسے خوشی جو بھی جو طریقے ہیں ان کے طریقوں سے ایزار کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے تو اب تک قریب سیونٹی نائن کے آس پاس جو ہے مریض بھوپال کے نسچارڈ ہو گئے ہیں یہ ڈاکٹروں کی سفلتہ نظر آ رہی ہے اب چونکہ ڈاکٹروں کا ذکر میں نے آپ سے کیا کچھ سنے کانون وغیرہ کچھ سنے ہیں آج بنے ہیں جی جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو ڈاکٹروں کا ہے چونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا سواس کرمچاریوں کے ہم بات کریں تو آئی ایم اے نے انڈیان میجیکل ایسوشیشن نے جو ہے جس طرقے سے پورے دیج بھر میں پردیش میں ڈاکٹروں اور سواس کرمچاریوں پر حملے ہو رہے تھے اس کو لے کر آج اور کل پردیشن کا انہوں نے اعلان کیا تھا لیکن کیندری گرہ منتری امیش شاہ نے ڈاکٹر سے بات کر انہیں منع لیا اور اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیندری سرکار نے لیا ہے کیندری کیبنٹ نے جو فیصلہ لیا ہے اس کے تحت ایک ادھیادیش جاری کر دیا ہے اور اس ادھیادیش کے تحت مہاماری قانون میں بدلاؤ کرنے کا ادھیادیش جاری کیا ہے یہ ایک سو تیویس سال پرانا قانون تھا مہاماری قانون اس میں بدلاؤ کرتے ہوئے کڑی سجا کا پراؤدان کیا ہے اب اگر اس طریقے کے سواس کرمچاریوں پر جو ہے حملے کیے جائیں گے تو اس حملے میں سات سال تک کی سجا اور پانچ سال تک پانچ لاکھ تک کے زرمانے کا پراؤدان کیا گیا ہے ساتھی یہ سنگے اپراد ہوگا گیر زمانتی اپراد ہوگا اور تیس دن کے اندر اس کی پوری جانچ جو ہے پولس کو کر دینی پڑے گی اس کے علاوہ یعنی کسی ڈاکٹر کے گاڑی یا کلینک کو نقصان پہنچا جاتا ہے تو جو نقصان پہنچانے والا ہے مارکٹ در سے دو گناہ اسے اس کی رقم بھرنا پڑے گی تو یہ مرمول یہ جانکاری ایک بار پھیل سے جو درسک نہیں سن پائیں پھر سے ماں آپ سے جانیں گے آپ کے پاس پھر سے آتا ہوں لالیت ساہو جڑ گئے لالیت وہاں پر استطیق کیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چندوارا موڈل اور پورڈ مکھی منتری بھی وہیں سے ہیں تو ایسے میں وہاں بیوستائیں کیسی ہیں پرشاسن کے دوارہ جو گھر گھر پہنچانے کے لیے راشن کی وہ بیوستائیں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا سنکرمت اور کورنٹائن ہے اور سندگ لوگوں کے بارے میں جو پہلے میں ایک سب سے پہلے ہو چاہوں گا آج بہت سب سے پہلے ہو چاہے ہیں کیونکہ فرشاسن کے لیے چاہوں گے اور لگبار ایکسا جاننا چاہے اللہ جن کا یاک سلی پر پر پیجایا ہے جیوفر پر پر پریجا جاہر ہے بہت سب سے پہلے ہیں ایک سب سے پہلے ہیں چاہوں میں چار لوگ پائے گئے سے موسیقی 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 سبجی مارکٹ ہے اور تیرانے کے دکانے کیا کھل رہی ہیں وہاں بھلا بھلو وہاں ڈیلیو کرنے کا بھی نہیں ہے دو 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 میں دینے کا نیم ہے ٹھیک ہے چونکہ اب نگن نگم دیکھتے ہیں تو وہاں پر سینٹائزیسن کا کیا کچھ چل رہا ہے وہاں سینٹائزیسن کیا جا رہا ہے یا نہیں سینٹائزیسن یہاں پر انشالیر باروں میں مچینوں دوارہ کیا گیا ہے پرسکر باروں میں جیس بار میں ہر دو تین دن بعد سینٹرائزر کیا گیا ہے منڈی میں کسان لوگ گہو بیچنے آ رہے ہیں کیا کسانوں سے لے رہی سرکار جگہ پہ جاکہ بھی خریدی کی جا رہی ہے کن کی جگہ جاکے کسانوں کی جگہ پہ جاتے ہیں انہیں ان کے کھلیانوں تک جاکے خرید رہی ہے جید تمام جان کرے کے مکیش شایف کا بہت دو شکریہ لگاتا ہماری شایسر نے نربل سنگ بینس بنے ہوئے ہیں نربل چیز اس کے بعد جسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹروں کو ہو سکتا ہے کہ شاید اب سہولیت ہو جائے یا پھر ان کی جو مانگتی اس سے بس انتوشت ہو جائیں جو کہ نیم و کینٹرڈیپ کے جائے ہیں اب ایسے میں ان کے تو بات ہو گئی اگر پولس پرشاشن کی بات کرے تو یہاں پر ان کے لئے کچھ رہا ہے جو پولس پرشاشن پہ بھی حملہ ہو رہا ہے کہیں کہیں جی بالکل پولس پرشاشن پہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کے لئے حالانکہ یہ چونکہ ڈاکٹرز کی مانگتی ہے اور سیدھا سیدھا ڈاکٹرز سے ہی جڑا تھا معاملہ لہٰذا اس پر ایک آدھیادش لائے گیا ہے پولس پرشاشن کو لے کر تو وہی ہے ابھی تک جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پولس ہی جو ہے تھانے میں مقدمہ درج کرتی ہے اور تمام جو ہے ایکٹ ہیں چاہے معاملہ ایکٹ ہیں یا انیس یار پی سی کی دھارہ ہیں ان کے تحت مقدمہ درج کرتی ہے تو اس کے لئے کر فیلال کچھ نہیں کیا گیا ہے کسی پرکار کا کڑے سجا کا پراؤدان نہیں کیا گیا یہ بہت آپ لوگوں نے مارکے کی بات اٹھائی ہے اس پر بھی سرکار کو کہنا کہیں دھیان دینا چاہیے اور چونکہ سرکار کی بات چلیئے تو مکہ منتری کی بات چلیئے اور مکہ منتری کی بات چلیئے تو آج مکہ منتری نے بیباغوں کا بٹوارہ اپنے منی کیبینٹ کے منتریوں کو کر دیا ہے اور مکہ منتری نے یہ صاف نردیش دیئے ہیں کہ ایک تو دوہری ذمہ داری یہ بیباغی اور سنبھاگی دو ذمہ داری ہیں پانچوں منتریوں کے اوپر تو جو بھی کام کریں جو بھی وارتہ لاک کریں وادکاریوں سے وہ ویسی کے ذریعے یعنی ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے ہی کریں یہ مکہ منتری نے اس پسٹ نردیش دے دیئے ہیں چاہتھی نرطم مشہ جو ہیں اپنے بیباغ کے ساتھ ساتھ راجستری سمنوے کی بھومی کا نبھائیں گے یہ پوری کی پوری جو کوویڈ نائنٹین کے خلاف لڑائی جنگ جاری ہوئی ہے تو نرطم مشہ پورے معاملے میں سمنوے کی بھومی کا نبھائیں گے وہ کہاں علاج مل رہا ہے کس طریقہ علاج مل رہا ہے کتنی کمی ہے کس طریقے سے کمی دور کرنا ہے یہ بہت اہم ذمہ داری ان کو دی گئی ہے ساتھی تلسی سلاوٹ کی اگر بات کریں تو وہ اسکول کالٹ کے ایسے معاملے دیکھیں گے جن کا کی طوری سمادھان بہت ضروری ہے تو یہ ذمہ داری تلسی سلاوٹ کو ایڈیشنل دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ان راجوں میں فشے ہوئے ہیں مدبریش کی لوگ اور جو مدبریش میں دوسرے راجوں کی لوگ فشے ہوئے ہیں ان کے بھوجن کی ویوستہ اور ان کو کب اور کیسے ان کے ٹھکانے پر پہنچا جائے گا یہ ساری کی ساری مہتپورن جمعہ داری دیکھیں ابھی تک کوئی منتری نہیں تھا یہ سب دیکھنے کے لیے اب یہ سب دیکھنے کا کام ایک انڈریک رات ہو جائے گا کہنے کے لیے کہ تلسی سلاوٹ جی کے پاس یہ ساری سوچنائے لوگ بھیج سکیں گے تو ایک بڑی اچھی بات یہ کہی جا سکتی ہے کیونکہ راجدھانی کی بات کریں یا انہی شہروں کے مدبریش کی بات کریں تو باہر سے آئے ہوئے لوگ فشے ہوئے ہیں مدبریش کے باہر لوگ فشے ہوئے ہیں جس طریقے سے باہر کی بات نکلی ہے تو گولیر سے کوٹا سے جس طریقے سے قریب تین ہزار چھاتروں کو لانے کی قوایت چل دی جو آج رات تک مدبریش کے بات نکلی ہے لائک دام کا پالنس کو پولیس تساتر کرتے سامنی لوگ اپنے آپ پوری طرح ہے گھروں میں گیت کر رہا تھا پڑکوئی تھانا انترکت لیکن مراتیا کے پڑکوئی تھانا ہماری زندی تپنی کی جماعت کے دوڑا مانا سامنے آنے کے بعد تساتر نے یوگر سائیت ان کی پتلی اور کوتے سے تساتر آئیسلیتن کے لیے سنوالا جنر کی اخترانہ بیش دیا تھا کہاں سے کورونا پازیسی کی جاعت لیکن چینوں بھی جات ریپورٹ آنے کے بعد تساتر نے رہا کی تاتھ لی تھی انیل پراسیا کورو مائنس وہاں بہت زیادہ ہے باہر کے بزدور باہر کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں اس طرح مائنس چل رہی ہے کی بند ہیں سر بتانا چاہاں ہوں گا یہاں پر مائنس سالو ہے مائنس سالو ہے بزدور جا رہے ہیں کام کرنے سر بلکل کو لانٹ آن سے الگ رکھا گیا سر اس نے مزدور کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ مزدور کیا سوشل ڈسٹینس کا ملدوریاں بنا کر رکھ رہے ہیں سر بلکل اس میں بتانا چاہوں گا کہ سوشل ڈسٹینس کی کو لے کیے مزدور پورے کام کرنے خدانوں میں جاتے ہیں وہ وہاں پہ تینیٹ آجائز اور کہتے تینیٹ آجائزر سے اس کیوں پڑھا جاتا ہے خدانوں کو تینیٹ آجائزر کیا گیا آجائزر اوپن مائنس ہے وہاں کی انڈرگراؤن مائنس ہے سر میں بتانا چاہوں گا یہاں تو انڈرگراؤن میں مائنس ہے اور اوپن کار سلیگ 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 تو انڈرگراؤن مائنس میں تو کسی طرح ہے اسوشل ڈسٹینس بنا ہی نہیں پاتے ہوگے سر اگر بات کی جاتا انڈرگراؤن کی تو ابھی تک اس کی جانکاری بجے نہیں ہے چلے تو پراسیا میں لاغ ڈاؤن تو ہے تو کیا کھانے پینے کے سامان مل رہے ہیں مطلب کھرانہ سٹوڑ اور سبجی ٹھیلے بغیرے ملتے ہو لاغ ڈاؤن کے دوران آم جنٹہ کو ضرورتی ہی سامنگیری اپلپد کرانے راتازن نے جنید وانو کو انمتی پردان کر گھر پہنچے وہ اپلپد کرائی تھی جو وارڈ اور گرامیڈ چیتروں کو پہنچا توسر جسیندی کے پانند کرتے ہوئے سرانہ اور سبجیوں کو آم جنٹہ تک پہنچانے میں سٹفل ہوئے ہیں راتازن جنٹانہ نے تین مہار کا راتازن بطریق کر دیا گیا ہے چلی یہ جو کول وانس کا چھت رہا اس کو پوری طرح سے الگ رکھا گیا ہے وہاں بھی جانچ وغیرے ہو رہی کیا سر زبتانہ چاہوں گا جو کول وانس دے لیا ہے اس کو الگ رکھا گیا ہے وہاں جانچ سیمپل لے لیا گیا ہے وہاں سیمپل لے لیا گیا ہے وہاں تو م 드رال باہر کے مہارااش وغیرے ہیں کہ م��یور کافی کام کرتے ہیں سر میں بتانا جاہوں گا باہر کے مدیور نہیں کام کرتے باہر کے مدیور نہیں کام کرتے میں تو باہر کے مدیور نہیں کام کرتے اگر میں بات کروں اسکریننگ اور کوئی رائنٹ Ledra کی بات کریں تو بیلے برمین سے آئے سٹالہ سالیس دیشکیم اہنے راکھے سے آئے سانڈرہ سٹالیش دیشکیم اور آنے چلو سے آئے ان دو دنے سے آج ایک سو انشانل جیکسی کو سرساتین کی نکرازی میں سریکتا ہوں پرائنٹین کیا گیا تھا جس میں سوارت پریکشن کیا گیا جس میں چین سیپل کروانا پازیٹیو کی جاندیسی بھیجا گیا تھا جس میں سینوں کی جاندیسی پائی گیا تھا یہ پرائنٹین کیا تھا جی سر سر اس تمام جان کرے کینو نیلی بہت بہت شکریہ آپ کا امہار ساتھ میں بل سی پیاس پانے ہوئے اربل جی آپ بات کر رہے تھے کہ پولیس پریشانس میں حالا کے ایسا کوئی نیم نہیں ہے پر جس طریقے سے ان کے سرکسہ کی کٹ کی کمی تھی پی پی کٹ نہیں مل پا رہی تھی بات کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ کو لے کر وہ کافی سنتشت تھے ان میں سے کوئی بھیر بدل ہے کوئی بدلاؤ کیا جائے ساتھی یہاں سیمپل کتے ہیں اگر جانکاری ہو آپ کے پاس سیمپل آج کتے لیے گئے دیکھیں آج چونکہ کتنے سیمپل لے گئے یہ بتا پانا تو مشکل ہوگا لیکن جو دو ہزار سیمپل نویڈا میں ہیں رکھے ہوگے اور جن کی جانچ رپورٹ آنا ہے وہ بھی کافی ان پر سبھی کی نگاہیں رکھی ہوئی ہیں ان کی جانچ رپورٹ آنے کے بعد حالان ہزار سیمپل کی جانچ رپورٹ اب تک آ چکی ہیں جو نویڈا دلی بھیجے گئے تھے مطلب تین ہزار سیمپل میں سے ایک ہزار کی جانچ چکی اور ایسا کوئی بہت زیادہ سپورٹک استیتی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ سیمپل ظاہر دور پر اس میں سے کافی کچھ سیمپل جانگیر آباد کے علاقے کہوں گے تو یہ اور پھر بھی دیکھنے والی بات ہے کہ دو ہزار سیمپل کا جو ایک اس طریقے سے کیا ریجلٹ آتا ہے لیکن جس طریقے سے میں کہہ رہا تھا کہ جو کوٹا میں فسے ہوئے چھاتروں کے لیے ایک سو انکی آون بسوں کے ذریعے ان کو جو ہے پردیش لیا جا رہا ہے ان کے گھر پہنچا جائے گا پورے پروٹوکال کے بعد ایسا ہی ایسی ہی شدت جو ہے کہیں نہ کہیں سرکار کو جو دوسرے راجیوں میں گریب فسے ہوئے ہیں مجدود فسے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے گھروں تک لانے میں اگر شیورہ سرکار دکھائے تو نشطی طور پر ایک بڑا قدم مانا جائے گا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے گی تلسی سلاوٹ اس کام کے لیے نیوکتک کر بھی دیئے گئے جی سرلیہ نیرمال بہت بہت دھنیواد ہوں آپ کے باقی آپ کے ساتھیوں سے بات کریں گے لیکن ہم آج سر دینیس دھارپورے سموادر کا سوسر جو گئے ہیں دینیس دھارپورے کا وہاں پر کیا عالم ہے کوئی سندگد جو ہے کوئی ملا ہے یا پھر کوئی کرونا پوزٹیب ملا ہے کتنے سیمپل لیے گئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس یہ سر بتانا چاہو گا سوسر جو ہے مہارا سوادر کا لگا ہوئے کاراناتی سرلیہ نشن شیطر ہے ابھی تک یہاں یہ پھر ہی ہے کہ یہاں ابھی تک کوئی کرونا پوزٹیب نہیں ملا اور جو سات سندگد ملے تھے سات سندگد جو ہے اس کی ریپورٹ کی نگے کیو آئی ہے اور اس میں ساتوا سندگدے اس کی تل ہی اس کو پڑڑا گیا ہے اور اس کو اس کی جو سہمپل ہے جو جو بھی بھیجے اور اس کی ریپورٹ آنے کی باقی ہے اب تک شے لوگوں بھی جو ہے ریپورٹ آ چکی ہے اس میں ارے لوگ نگے ٹیو آئے ہیں سیمپل چیتے نہیں آگئے وہاں سے ایک بار پھر بتائیں گے یہ چھے لوگوں کے اب تک سیمپل جا چکے ہیں اور ان کی نگے ٹیو ریپورٹ آئی ہے ٹوٹل سبھی کی جی سبھی کی نگے ٹیو آئی ہے اس میں سے دو لوگ جو ہے جماعتی ہے اور دو لوگ جماعتی اس کو لانے والے تھے اور دو لوگ جو تھے چنوالا میں جو گوڑا ہاں پاچھو کی مرتی ہوئی اس کے پاس میں دوار تھے تو اس کو بھی ان کی دے سیمپل لیے گئے چلے وہاں خریدداری ہو رہی ہے کیا کرشی بندی میں یہ کرشی بندی میں ابھی خریدداری نہیں ہو رہی ہے لیکن تو ابھی آج ہی آدیش آیا ہے کہ کسانوں کے پاس جو کپاس رکھا ہوا ہے یہاں کپاس جو ہے بہت جیدہ ماترہ میں ہوتا ہے اور اب تک کسانوں کے پاس کپاس رکھا ہوا سا ہے جس کو آج ہی آدیش آیا ہے کہ کپاس کی خریدی لگ بڑھ چوبی ساریخ سے شروع ہونے والی ہے گےہو کی بھی کچھ پاراں گےہو کا ہوتا ہوگا تو گےہو کی ہاں گےہو کا ہے اس پادن ہوتا ہے شیطر میں لگ بڑھ چار سینٹر بنے ہوئے ہیں جو گامین شیطر میں ہے اور وہاں لگ بڑھ خریدی شروع کر دی گئی ہے چلے وہاں بھی خریدی شروع کر دی گئی ہے اور سوسر میں کرانے کی دکان ملے روز کے اپیوٹ میں آنے والے کھانے پینے کے سامان مل پا رہے ہیں سوسر شیطر میں سر ابھی کوئی ایسے دکت نہیں ہے یہاں سامان ہوم دیلیوری اور ایسے دکان دیکھ دو دن کے آنے پرشایشن کھوڑ رہا ہے اور سامان مل جا رہا ہے کیونکہ جو گامین شیطر ہے اور جہاں پکی سلکیں نہیں آئی وہاں کافی دکتیں آ رہے ہیں جہاں پرشایشن کو جہان دینا چیئے اور پرشایشن اس دکت نہیں دے رہا ہے پکی سلکر مطلب کی پکی سلکوں سے کیا لیتے ہیں جہاں سامان نہیں پوچھتا رہا ہے سر ایسے کئی کعاو ہے جو پکی سلکوں سے کافی دور ہے اور جہاں آنے جانے میں جو گامینوں کو ہے شہر آنے جانے میں جکت ہوتی ہے اور انہیں شہر آنے نہیں دیا جا رہا ہے اور وہ گامینوں میں جو دوسری دکانے اس پر نربھر ہوتے ہیں پلتو وہاں پر بھی جو ہے سامان جو ان کا ختم ہو چکا ہے اور جیون اوپیو کی سامان جو ہے ان کو نہیں مل پا رہا ہے جنیس کیا مہاراست بادر سے جو لوگ پیدا لانا چاہے جن کا چھرواڑا میں سوسر میں گھر ہو وہ لوگ آ پا رہے ہیں پرشاشن ان کو آنے دے رہا ہے یہاں سے لوگ مہاراست جانا چاہے ہیں تو جانے دے رہے ہیں کیا سیما پہ ابھی بیچ میں ہی جو ہے پرشاشن نے ایک جماعتی کو جو ہے یہاں رایا تھا جو کینا مطلب اس سے جماعتی میں جھوٹ بولا تھا کہ میں امرواتی بھی آ رہا ہوں کہ تو وہ کلی سے آیا ہوا تھا اس میں جھوٹ بولا تھا جس کے قرارہ پرشاشن جو ہے پوری طریقے سے یہاں ستر ہو چکا ہے وہ پہلے کیاج کر رہا ہے اور جس کو کسی کو دیری آ بھی رہے آنے کے بعد چودہ دن کارنٹائن میں رکھا جاتا ہے مرے آنے دے رہے ہیں چودہ دن کارنٹائن میں رکھنے کی بات کہ ہی جا رہی ہے کارنٹائن میں کہاں رکھ رہے ہیں وہ گھر میں کارنٹائن کر دے رہے ہیں کیا لگ سے کوئی بیوستہ ہے یہاں گھر میں کارنٹائن تو نہیں کر رہے جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو سب سے یہاں شہلٹر آہوٹ بنے ہوئے لگوک چھے شہلٹر آہوٹ ہیں جس میں جو مجدوروں کو خیرہ آیا جا رہا ہے باہرہ سے جو مجدور آ رہے ہیں کارنے پینے کی سویدہ ہے وہاں پہ ڈھنگ سے کارنے پینے کی سویدہ تو یہاں لگ بگ دت سے ادھک جو ساماجی راجنیتی دھارمک جو سندکن ہے وہ ان کو بھو جن منا کے سشاہ شہلٹر آہوٹ سے دے رہے ہیں چلی باہر سے بیوستہ ہی لگ بہت چھیک ہے کوئی لکھتے بڑی جاتا ہے دریش دھارپرے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ درگیس جڑ گئے ہیں درگیس جس طریقے سے آج بھوپال میں کیا کچھ سے ہے آپ کے پاس اپ ڈیٹ کورونا سے سنبھل دیتی بلکل دیپک میں آپ کو بتا دوں گی کہ پچھلے دنوں سے بہت ہی اس پرکار کی خبریں آ رہی تھیں جس طریقے سے ہمارا پولیس بل یہاں پر مستعد تھا اور لگاتار پولیس کرمیوں کے سنگرمت ہونے کی خبریں آ رہی تھیں جہاں تک کی ایک پی ایچ کیو میں بھی پولیس کرمی بینا کسی عوصیت شادکی کار کے یہاں پر آفیس میں نہیں آئے جو بھی کچھ مہتپون کار ہے وہ اپنے گھر سے کریں وہیں پر ایک راحت والی خبر یہ آ رہی ہے کہ آج چرائی اسپتال سے پیتالیس لوگ ڈسچارج ہو رہے ہیں سست ہو کر پولیس طریقے سے جس میں باعث پولیس کرمی بھی ہیں جو ڈیوٹی کے دوران پر سنگرمت ہو گئی تھے یہ باعث پولیس کرمی بھی آج پولیس طریقے سے تھے اسپتال کے چرائیو سے اس میں تین پولیس کرمی بھی ڈسچارج ہوئے تھے تو کل ملا کر پچیس پولیس کرمی ابھی تک ڈسچارج ہو چکے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکتیس پولیس کرمیوں پر کورونا سنگرمت اپنا حملہ کر چکا تھا اور ان کو سنگرمت کر چکا تھا جس میں سے پچیس لوگ ڈسچارج ہو چکے ہیں جس میں ایک بریشت اجکاری سی ایس پی جہانگیر آباد علیم خاندی بھی شامل ہیں وہ بھی ڈسچارج ہو گئے ہیں علیم خاندی بھی ڈسچارج ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو جہانگیر آباد تھانے کے تین پولیس کرمی ایک ساتھ کورونا سنگرمت پائے گئے تھے ان کے بھی ڈسچارج ہونے کی خبر ہے دلگی صاحب کے پاس آئیں گے بینود ماہور جڑ گئے ہیں سموازاتہ چاند سے بینود وہاں پر کوئی ایسا ویکٹی ہے جو سنگرمت پائے گیا ہوا یا پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ کورنٹائن کیے گئے یا سندگد ہیں ساتھی ساتھ وہاں پر سیمپلنگ کے سپکال سے ہوا ہی کتنے سیمپل جا چکے ہیں کیا کچھ اب دیکھتے ہیں سولہ سیمپل گئے تھے سولہ کو رکھے کھمرہ رکھے گئے تھے چھے کی چھکتی ہو گئے ہیں دب واقی ہے بھی پھر سے باتائیے سولہ سیمپل لیا گیا جس میں کتنے پاس تو کتنے کس طرح ہے سولہ کو رکھے گیا سولہ کو رکھے گیا چھے کی چھکتی ہو گئے سکتی ہو گئے سہے نگیٹو آ گئے سہے نگیٹو آ گئے پاس تو ایک بھی چینس نہیں آئے نہیں وہاں پر ایسا کوئی سندگد جو کورنٹائن میں رکھا گیا ہوئے یا پھر ہوم کورنٹائن کیا گیا ہو ایسے کوئی لوگ جو باہر سے آئے ہو بامنے سے آئے چکتنے دو لوگ کیا آپ پھر سے بتائیں بامنے سے آئے چکتے ہیں بامنے سے آئے چکتے ہیں سکھ ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ پر تھوڑا سپسٹ بولیں آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن ساتھ 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 مہا پر کھانے پینے کی بیوستہ یا خادش آمگری لوگوں کو مہیا ہو رہی ہے یا نہیں حالات کیسے ہیں نہیں کھانے پینے کی بیوستہ ہو رہی ہے پلیس پر حضر کر رہا ہے اب کوئی دککت نہیں آئی ٹھیک ہے سواسل بھاگ کی مہا پر کچھ سینٹر بنائی ہیں کوریا جیسے کورنٹائن سینٹر بنائے جاتے ہیں آپ پر کیا کچھ بیوستہ ہیں سواسل بھاگ کیوں سے سواسل بھاگ کیوں سے وینو سالی وینو سے سمپر کر ٹوٹ گیا ہے لیکن ہم کوسس کریں گے اپنے اور سمباداتوں سے جھوڑنے کی لیکن ہم دکاتار جیسے کہ بات کر رہے ہیں ٹھیک 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 جیسے کہ اور ہم نے آج جیسے جانا کہ وہاں پر بھی حالہ ٹھیک ہے ویبستہ ہی ٹھیک ہے جیسے بتائے کہ ایک کو جن کو اندور سے گئے تھے انہی کو تھا انہی کے پریوار انہی سے ملنے جلے والوں کو اور ہوا ہے باقی یہ اور نہیں ہے اپنے شروعہ کے جو انہیں تحصیلوں میں بھی جا رہے ہیں بلاک میں جا رہے ہیں وہاں بھی یہ ہی کتی ہے لیکن ایک اور چیز اگر دیکھی ہوگی اس درمیاں جب سے یہ کورونا شروع ہے کہ جو لوگ کورونا سے پیڑت ہو کے ٹھیک ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے کورونا پیڑت نہیں ہوئے ہاں وہ دوبارہ سے کورونا پیڑت نہیں ہوئے سمبھوتا ہے ابھی اس بارے میں ابھی ٹریکٹروں کی اس پر چلائے نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ماملہ آئے نہیں حالہ کے سامنے ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کہ ماملہ ایک بھی ابھی نہیں آیا ہے جو قرآنہ سنکرمڑ کو سے جوج کر کے اور وہ جیتا ہو اور گھر آ گیا ہو وہ پھر سے واپس اس سنکرمڑ میں کہا ہوں ایسے ایک بھی معاملہ بھی تک کہیں ڈاکٹرز کی اگر آئے تھی کہ ایک بار جاکر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کی بوڑی امنیٹیڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ ہی لیکن حالہ کہ یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہو سکتا ہے کہ بھوشی مہور کوئی کیس ایسا سامنے آئے درگیس بنے ہوگا تھا یہ آپ نے بتایا کہ 25 ہو چکے ہیں پوری طرح سے آگئے ہیں کیا ان کو آئیسولیشن میں چودہ دن رکھا جائے گا پھر یہ ڈیوٹی میں آئیں گے اور دوسرا باقی اپرادوں کی اس کتی کیا ہے بلکل جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سواست بیباد کی طرف سے سکن ردیش ہیں کہ جو بھی سواست ہو کر گھر جا رہے ہیں وہ ابھی ڈیوٹی پر نہیں نکلیں ان کو چودہ دن تک آئیسولیٹ رکھا جائے گا گھر پر اس کے بعد ہی ڈیوٹی اپنے ڈیوٹی پر جا سکیں گے اس کے بعد ہی ہم اپراد جگت کی بات کریں تو اپراد تو میں نے آپ کو بتایا تھا نبے تیزدی تک جو گمبیر اپراد تھے جیسے مڈر لوٹ اور بلاتکار جیسے معاملے تھے وہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملے نبے تیزدی تک ان میں گراوٹ آ چکی ہے لیکن وہیں پر ایک جرور اپراد پنپتہ نظر آ رہا ہے رازدھانی بوپال میں وہ ہے شراب تسکری کا یہ بہت ہر فرکار رکیے گا سبھات سبھات تسکری پر بات کریں گے سبھات گکتہ ہر رہی سے جڑ گئے ہیں سبھات سبھات پر کیا آلم ہے کوئی سندھک دے کب تک اب تک کتنے سیمپل بھیجی جا چکے ہیں سلینی کتے لوگوں کی جا چکی ہیں سندھک کوئی ملا ہے نہیں ملا ہے ہر رہی میں سبھات شمالہ جلے کی جو ہر رہی تحصیل ہیں یہ آدیباسی بہولے چیتر ہیں چونکہ یہاں پر ٹوٹل ہرائی تحصیل میں دو سو بارہ گاؤں ہیں اور یہاں پر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی سنکرمیت بیختی نہیں ملا ہے پر پرساسن کے دورہ جس طریقے سے محنت کی جا رہی ہے اور لوگوں کو سمجھائیس دی جا رہی ہے اس سے لوگوں میں بہت ہی آتا ہے اور پر ایک بشیش سمجھے جو ہے کہ یہاں کے لوگ بیاپار نہ ہونے کے قرار پلائن کر جاتے ہیں جس میں بہت سے لوگ فسے ہوئے لگ بگ ابھی تک ہزار سے بارہ سے لوگوں کے فسے ہونے کے آسنکہ بتائی جا رہی ہے یہ کہاں فسے ہیں دھائی سو لوگ بوا میں ہے ایک سو تیس لوگ ناکپور میں رام ٹیک میں دیڑھ سو لوگ ہیں تیرال میں ایک سو پچاس لوگ اور تیرال میں ایک سو پچاس لوگ اور رائسین بھی میں بھی دو سو لوگ کے ہونے کے لوگ بات کر رہے ہیں رائسین رائسین میں مدر پریش کے رائسین میں جی رائسین جیلا مدر پریش کا رائسین جیلا جی محسن بھو ستا محسن بھو ستا محسن بھو ستا مزدور ہے سر پاس بھو ستا محسن بھو ستا تو یہ ان لوگوں کو کوئی لانے کی بیوستہ کچھ سبوگاہت ہے جی ان لوگوں کو واپس ان کے گھر لانے کی کوئی بیوستہ پرساسن کر رہا ہے کیا اپنے اس طرح پر پرساسن نے ابھی تک جو کل لوگ آئے ہیں ابھی ایک سو چھپن لوگوں کو آئیسولیسن میں رکھا گیا تھا جنہیں ان کے آئیسولیسن کمپلیٹ ہونے کے بعد اٹھتر لوگوں کی چھٹی دے دی گئی ہے صبح سے سوال یہ تھا کہ جو لوگ فسے ہوئے ہیں انہیں کیا پرساسن واپس لانے کیلئے کوئی جدد جہد کر رہا ہے کوئی کوشش کر رہا ہے جی اب آج کے لیے صبح سے آ رہے ہیں نہیں آ رہی ابھی تک سر ٹوٹل پیٹس سو لوگوں کو آئیسولیسن غوم آئیسولیسن میں رکھا گیا ہے جو ہر رہی میں پر پر ہر رہی میک سو دس لوگوں کو آئیسولیسن میں رکھا گیا ہے اور پیٹس سو لوگ فوری ہر رہی تہتیل کے انتر ہے اناج منڈی کے کیا حال ہے وہاں پر کسان پہنچ رہے ہیں خریدی کے اندروں تک جی کلیر آپ خریدی کے اندروں تک ہاں منڈی بھی لوگ اپنا ناج لے کر کسان لوگ پہنچ رہے ہیں اور توٹل سوسل ڈسٹینس کا بھی پالن کر رہے ہیں سلی گے صبح سے چونکہ آباز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تو اس لئے سوال بندے نہیں ہیں شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے درگیس کچھ نئی بات بتانے والے تھے درگیس کچھ ہے جو نئے طرح کا کرائم بڑھ گیا ہے سہار میں اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے آپ تذکری کا بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک نئے طرح کا کرائم شراب تذکری سے جڑا ہوا پنپتہ نظر آرہا ہے راز بھانی بھوپال میں جس طریقے سے پچھلے دنوں سے دیکھا جا رہا ہے جب سے لوگ ڈاؤن ہے شہر میں کئی پرکار کے ہتکنڈے اپنائے جا رہے ہیں شراب تذکری کے لئے جس میں آج ہی ایک چونکہ دینے والی خبر آئی تھی کہ کوہ فضا تھانا چھتر میں جو شراب ہیں وہ بیرہ گڑھ سے شراب برامت کر لی ہے اور ایک آروپی کو بھی کشن نام کے آروپی کو گربتار بھی کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کار یہ شراب کہاں سے لے کر آ رہا تھا اور راز بھوپال میں کس کو دینے جا رہا تھا بیرہ گڑھ بھی راز بھوپال میں ہی ہے در کے سلک نہیں ہے بیرہ گڑھ جلا ہے یہ بائی روڈ نہ آ کر کے یہ تلاو سے کس ایرے میں جا رہے تھے کیا یہ ووٹ کلپ کی طرف جا رہے تھے بلکل جس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بیرہ گڑھ بھوپال راز بھوپال میں ہی آتا ہے مگر بیرہ گڑھ سے بھوپال تک آنے کے لیے بہت سارے چیک پوسٹ پڑتے ہیں جہاں پر پولیس بڑی سکتی سے مستید رہتی ہے اور چیک کرتی ہے اس کے پہلے بھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا شراب مافیا کھگو جو پکڑا گیا تھا جس پر تھانہ پرواری بھی سنلپتہ پائی گئی تھی اس میں کچھ پولیس کرمیوں کے بھی سنلپتہ پائی گئی تھی وہ بھی بیرہ گڑھ چھتر سے ہی شراب سپلائی کرتا تھا بھوپال میں اسی بات سے بچنے کے لیے وہ اس نے راستہ روڈ کے ذریعے سراب نہ لاکر طلاب کے ذریعے سے شراب یہاں پر تذکری کر رہا تھا اور یہاں بوٹ کلم میں اس نے ایک اڈا بنا کر رکھا تھا جہاں سے بیرہ گڑھ سے طلاب کے ذریعے ناؤ میں لاکر شراب اس اڈے پر لاتا تھا اور اس اڈے سے شہر کے الگ الگ چھتروں میں سپلائی کرتا تھا یہ خودی ناؤ چلا کر لائے کرتا تھا یہاں پر سنگل ایک ہی آدمی رہتا تھا اور بیرہ گڑھ سے جو طلاب لگا سٹا ہوا ہے وہیں سے اپنی ناؤ میں شراب رکھ کر یہاں پر لائے کرتا تھا بھوپال تو جیسے سراب اتا رہا تھا تو کھلے ہام رگے ہاتھ اس کو کہتے ہیں اس نے پکڑا ہے اس کو جی بلکل رگے ہاتھ ہی پولیس نے گرابتار کیا ہے اس کو ساتھی ساتھ اس سے قریب پچاس چھوٹے جو بوٹل آتی ہیں چھوٹی بوٹل آتی ہیں شراب کی وہ بھی جبت کیا ہے اور قریب دس ہزار کی قیمت اس کی بتائی جا رہی ہے شراب کی چلے اور کوئی جانکاری خاص آپ کے پاس آتے ہیں پھر ایک بار راکیش پردیا پتی ہمارے جننار ساتھ اس کو جنگے ہیں ان سے بات کر لیتے پھر آتے ہیں آپ کے پاس راکیش وہاں پر کیا ایسیتی ہے کوئی سندگد ہے وہاں پر اور قورنٹائن کسی کو کیا گیا ہے مردو بیدان صاحبہ قورنو ویرس کو لے کر خاصل میں قورنٹائن کرتے کرنے کے لیے سنتاون قورنٹائن چیندر بنایا ہے جس میں سے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تین سو چو توتیس سو لوگ جو باہر سے آیا ہے انہیں ابھی تک قورنٹائن کیا راکیش کوئی سیمپل کتے لیے گئے ہیں وہاں پر کل اور کیا اس میں بھی کوئی سندگد ملا ہے پاسٹی تکھر ملا نہیں جننار دے سے پہی جننار دے سے ابھی تک ایک بھی سیمپل نہیں لیے گئے اور نہیں کسی پرکار کا سندگد ریکھتی ملا گیا ہے سیمپل جننار دے میں بھی باہر سے کچھ لوگ آئے رکے باہر سے جو آئے ان کا پہلے سنتاون کے اندر بنایا ہے جس میں کے بعد میں انہیں چوٹیس لوگ آئے ہیں جنہیں کورنٹائن پہلے چار کے بعد کیا چودہ دینوں کے لیے ساتھو آس میں لیکن ایسا کوئی ایک تیتائی نہیں گیا ہے جس کے کوئی لکھنے ایسے دیشے جس میں سیمپل لینے کے عویشتہ پڑے اسپلیننگ تو کی گئی ہوگی یا اسپلیننگ کی جواری ہوگی نہیں سیمپل لینے کے عشتہ ہی نہیں پڑی اچھا چھے چھے دور ٹو دور ہے سبیدھا یا پھر راشن کی دکانے کھل رہی ہیں جی راشن کی دکانے جیسے ایرم جاتی کلیان بیواغ جو سو سائلٹی ہوتی ہے اس کے محجم سے گرہمین ایریا میں بقاعدہ بھوژن کی بھوژن کی بھوژن کی جاری ہے اور کچھ انجیو جو ہے اروپی بقاعدہ اپنے ہون بلوگری کر کے تاون پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے آناز منڈی کا کیا ہے وہ کسان پہنچ رہے ہیں خریبی کے اندروں تک اپنا آناز لے کر جی اپنا آناز لے کر منڈی تک بقاعدہ کسان پہنچ رہے ہیں ان کے پاس ایک میرے سے ساتھا ہے محجم کے محجم سے وہ بقاعدہ ہے پانچ میرے سے ساتھا پانچی رہے ہیں اس دن جاتے ہیں اس دیت کا میرے سے ساتھا ہے صحیح میں بس تھا ہے ٹھیک ہے سبیدھے آپ کا راکش ہمارے ساتھ جننے کے لئے ہیں درگش شمال صاحب بنے ہوئے درگش جانکاری آپ دے رہے تھے اپراد کے بارے میں کیا اپرادوں میں کمی آئی ہے صرف ایک کیا تذکری کا اپراد کے علاوہ کوئی اور اپراد ہو رہے ہیں کیا رازدھانی میں نہیں دیپک جی ابھی باقی اپراد دیکھے جائیں تو کچھ چوریاں ضرور سامنے آئیں تھیں کچھ چوریاں ہو رہی ہیں جیسے کرانے کا سامان چوری ہو رہا ہے گھروں پر بھی ایک لوٹ کا معاملہ آیا تھا بھوپال میں ابھی تک تو دیکھنے کو نہیں ملے ہیں جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے وہیں شراب تذکری کے ضرور معاملے بڑھ رہے تھے الگ الگ ہتکنڈے اپنائی جا رہے تھے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ناو کے جریعے شراب کو رازدھانی بھوپال تک پہنچا رہا تھا کوئی پولس کرمی ایک آرکھچک بھی کل گرفتار تو نہیں ہوا ہے اس کی گاڑی بھی پکڑی گئی ہے سوکی سیبنیاں میں آرکھچک ہے یہ بھی شراب تذکری میں جڑا ہوا تھا اور اپنی گاڑی سے شراب سپلائی کیا کرتا تھا رازدھانی بھوپال میں اس کے علاوہ نگر نگم کی گاڑیاں میں بھی شراب تذکری کا کاروبار چل رہا تھا حالانکہ نگر نگم کی گاڑیوں کو پولس میں پکڑا ہے اور آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے شراب بھی جت کر لیا ہے تو اس کے یہی معاملے دیکھنے کو رازدھانی بھوپال میں مل رہے تھے بلکل لوگ مان نہیں رہے ہیں مطلب تلوی لوگ ہیں یا پھر جو منافق ہمانا چاہ رہے ہیں بلکل ہر ہرتکندہ آرکھنا چاہ رہے ہیں شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنگرے درگیس تاریندرو وہاں پر کیا عالم ہے کوئی صندقت ہے کسی کو کورنٹائن کیا گیا سیمپلنگ کی پکریہ وہ کیسی کیا چل رہی ہے ابھی بھی سیمپلنگ ہو رہی ہے جی سیمپلنگ سے مجھتا جاری ہے ٹھیک ہے اور لاؤن کی سٹھی جہاں پر رہتی ہے پوری طرح سے لاؤن ہے اور یہاں پر ابھی تک برکمان تک کوئی سیمپل نہیں لیا جائے ہیں اگر میں کوئی صندقت درستی ملا ہے ٹھیک ہے باہر سے کوئی لوگ آئے جی ہاں باہر سے بہت لوگ آئے تھے ان میں سے اختاریس لوگوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے تو ان کا جلکو کورنٹائن کیا ہے ان کا سیمپل بھی نہیں لیا ہے ان کا سیمپل جاش ٹیم چھنوڑا سے آتی ہے وہ سیمپل لے کے سریعہ آتی ہے یہاں عمر النٹ کی پر وقت کوئی سیمپل نہیں لے گا ہے تو چھنوڑا کی ٹیم وہاں جو کورنٹائن کیے گئے ہیں ان کے سیمپل لے کر کے گئی ہے جی ہاں کبھی کی ریپورٹ نی練یٹیو آئی ہے ریپورٹ بھی سب کی آگئی ہے جی۔ نی練یو ہے چلی اور امریک میں کھرانے کی دکانیں کھوڑ رہی ہیں سبجی کسان کیسے ہیں کسان آ جا رہے ہیں سبجی بیشنے کسانوں کو پیسلدار کی اور سے پرمیت پردان کیا گیا ہے اور سبھی لوگ منڈک آ کر کے اپنا سبجی بھاگی بیش رہے ہیں چلی اچھا ہے کھرانے کی دکان بھی کھوڑ رہی ہیں جی ہاں کی دکان سبھے آٹھ ویسے بارہ ویس تک کھوڑ رہی ہیں سبجی بھائی مطلب سب ٹھیک ٹاک ہے لوگ پریشان نہیں ہو رہے ہیں اور پر قورنٹائن میں جو لوگ ہیں وہ ابھی کتنا ٹائم ہو گیا ان کو قورنٹائن میں قورنٹائن میں قورنٹائن میں آلتانیس لوگوں کو قورنٹائن کیا جایا تھا ان میں سبجی بھی سب کو چھوڑ دیا جایا ہے اور جو ابھی آتے جا رہے ہیں ایسے چھے لوگ ابھی قورنٹائن ہیں تاریندر آپ کو بہت دو تشکریہ ہمارے ساتھ جھوڑے کے لیے سنجے ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں سنجے سے سر آپ جھوڑے ہیں لیکن اس سے پہلے سر ہم بات کر رہے تھے کہ اس کورونا کے بارے میں بات کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن اس سے کچھ اچھائیاں بھی ہوئی ہیں اپراد کم ہو گئے ہیں واتا ورد صد ہو گیا ہیں ندیاں صاف ہو گئے ہیں کہ آپ گنگا کا ندی پانی پینے یوگ ہو گیا کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے اور آپ نے یہ نہیں ہے اور اپراد اس لئے کم ہو گئے ہیں چپے چپے پر پولیس لگی ہوئی ہے جیسے ایک وہاں سے کرونا پاسٹو بھاگا تھا جبل پور سے وہ وہاں تک جاتا ہے ہائی بے تک وہاں سے موٹر سیکل چوری کرتا ہے پھر بھگتا ہے انتر تاہو پکڑا جاتا ہے کیونکہ جگہ جگہ چیک پوسٹ ہے تو باقی اپراد کم ہو گئے ہیں رات میں بھی پولیس لگی ہوئی ہے تو وہی اپراد کم ہو گئے اس کار پولیس اتتا کر بھی پار گئے پلس چور بھی تو آخر آدمی ہے وہ بھی ڈر رہا ہے کہ مجھے کرونا پاسٹو بھاگا سنجے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے کیا کچھ ہے آج آپ کے پیٹارے میں پھرکل گیپاگ ہم جس پہ کار سے دیکھ رہے ہیں اور میتر نے ہی بتایا کہ آج اگر نگردگم کے اوپر داگ لگا ہے اس کے پہلے بھی داگ لگتے رہے ہیں جرور ہے لیکن وہ دوسرا سماعہ تار لیکن اب جس پہ کار کے نگردگم کے اوپر ایک داگ لگا کی سرکاری گاڑیاں ہیں اس میں سراب کی تذکری کو لے کر جس پہ کار سے دین دین سے جو خبریں آ رہی تھی کہ نگردگم کی گاڑیوں میں شراب کی تذکری کی جاری ہے اور اس میں نگردگم کے کئی سارے کرمچاری ہے جس پہ کئی کرمچاری جو اپنی جان پر کھیل کر بردیش رائیدانی کو ساتھ کر دے کی اور کہیں نہ کہیں اس کو سوچھ رکھ کر ایک اپنا اچھا کا کام کر کے بتا رہے ہیں لیکن کچھ داگدار کرمچاری جو ہیں وہ اس پہ کار کے کام کر رہے ہیں لیکن آج اس پہ کار سے ادھکاریوں سے بات ہوئی جب سے یہ گاریوں کے اوپر تذکری کا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد نگردگم نے جو گاریوں کے انچارجے ان کے اوپر بھی کاروائی کردے کی بات کہی تھی اور ان کا صاحب کہنا ہے کہ اب نگردگم کے کرمچاری جہاں پہ بھی گاری جائے گی ان کو باقادہ ان کو اپنے واتس اپ سے میسیج کر رہا پڑے گا اور میسیج کے دورہ اس گاریوں کی جانتے ہی رکھی جائے گی کہ ان گاریوں میں جی پی ایس نہیں لگا ہے سر جو بی پی ایس لگا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں کہیں درائیور ہوتے ہیں جو اپنی مرجی سے وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کا خرابی کر دے گی بات کرتے ہیں کہ خراب ہے کچھ بہانے مار دیتے ہیں اور اس پہ کار کی نہیں رہتی ہے یا واتس اپ پہ میسیج بھی آتا ہے کہ کون سی گاڑی کس ٹائم کہا پہ ہے اور کیا اس کا ورک چل رہا ہے تو اس کے اقلاق سکت کاروائی کی گئے گی اس کو لے کر نگردگم میں سکتی ہے سنجھے آپ کو روکیں گا ہمارے ساتھ انیل گڑنے جی جڑ گئے ہیں موکھےڑ جو موکھےڑ سے ہے جو چھتوارا کے ایک تحصیل ہے بلاک ہے انیل وہاں پر کیا کوئی ایسا سندگد ہے جس میں لگفر دیکھے ہوں یا کسی کو کورنٹین کیا گیا ہو جو باہر سے آیا ہو وہاں پر حالات کیا ہیں کھانے پینے کی سامنگری وگر اگلے کر جی ابھی سو یہاں پر کوئی آتا پاجیٹیو نہیں ملا ہے نہ ہی سیمپل لینے کے پیاب سکتا پڑی ہے جو باہر کے جو مجدور آرہے ہے وہ انہیں احتیاط کے طور پر پاس کورنٹائن سینٹر کو بنائے گئے ہیں ان میں رکھا جاہا ہے چرچہ کیا کر رہے ہیں چرچہ کیا کر رہے ہیں چرچہ کیا کر رہے ہیں اس طرح کے آپ کی عام لوگوں سے بات ہوتی ہوگی کیا چرچہ ہے ہاں سر چرچہ ہے لیکن جو ساتھ باگوں کی جو چیم ہے لگاتار جو ہے جو گاؤں میں پرچار اور جو کوٹی پی مرید ہے ان کو لگاتار مطلب ساتھ بیوار کی جو ٹی برہمان کر انہیں دیکھ رہی ہے جو گاؤں میں لوگ اکسن بیٹھ بھی دے رہی ہے لوگوں کو بیٹھ بنا کے بڑے گوڑے ہوتے ہیں تو آپ تو بالکل بیٹھ نہیں رہوں گے نہیں سر ایسی دور دور بیٹھ رہے ہیں کہ سب اوترے پر تہاست چھل رہے ہیں بیٹھ کے نہیں نہیں سر ایسی کوئی سکتریاں پر ہے سبی لوگ 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 کی جو رائے ہیں انہیں در جانتا لگ رہا ہے سر سلے شکریہ آپ کا آنے لے تمام جانکاری ساتھ ہے کرنے کے لئے سنجھے ہمارے ساتھ بنے ہوئے سنجھے آپ کے ذکر کر رہے تھے کسی داک کی بلکہ دیپاک میں آپ کو یہی بتا رہا تھا داک وہ بے داک ہو گیا کھر کوئی بات نہیں آ گیا ہے کہ پکڑے گئے ہیں اور بھی ایسے کچھ لوگ ہیں کیا بلکہ سر اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے بڑی جو ابھی ایکشن ہونا ہے یہ تو جو تذکری میں لپکتے ان کو پکڑا ہے لیکن جو تذکری کروانے والے لوگ کے کیا ان کے اوپر بھی شاشت کاروائی کرے گا اس کا لے کر آج چرچہ بنے ہوئی ہیں کیونکہ درائیور اگر مان لے جائے درائیور یا وہاں پہ بیٹھا ہوا قربچاری ہی یہ ساری چیزیں نہیں کرتا کچھ یا کچھ اجھکاریوں کی بھی اس میں بھیلی بغت رہتی ہے ایسی باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہے یہ جو گاڑیوں میں پکڑا گیا یہ پرائیویٹ گاڑیاں ہوتی ہیں کی نگر نگم کی ہے سر اس میں نگر نگم کی جو گاڑیاں تھیں جس میں کچھ رہ اٹھانے کا کام کر رہے تھے یہ وہ گاڑیاں ہیں جسے نگر نگم میں اٹیک گاڑیاں تو بہت کام ہیں کچھ رہ اٹھانے کے لئے نگر نگم کی پرائیویٹ گاڑیاں نہیں ہیں اس میں جو نگر نگم کے دوارہ ہی نگر نگم کے عدیکاری کرمکیاری جس کو دیکھتے ہیں اور نگر نگم کی خود کے نام پر جو گاڑیاں ہیں اسی میں جس میں کچھ رہ اٹھا کر لے آتے تھے اس گاڑیوں میں یہ دارو کی تذکری کرتے ہوئے پکڑایاں تھے سر اسی میں یہ صاحب کہہ رہا ہے عدیکاریوں کا بھی کہنا ہے کہ اس میں جلد ہی کچھ کا کچھ اور بڑے نام سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ چھوٹا کرمکیاری ماتر ڈرائیور یا جو وہاں پر صفائی کرمی ہیں وہ اس پکار کی جھتا کو انجام نہیں دے سکتا سر یہی بات دیکھنے کو آ رہی ہے کہ عدیکاریوں نے بھی صاحب کہا سنجھے ایک میں رکی آئی ہے سنجھے رکی ہے ہمارے ساتھ پانڈلوڑا سنجھے دوارہ کی سبھی تحصیلیں ہو گئیں پانڈلوڑا وہی باقی ہے پانڈلوڑا وہ جگہ ہے جہاں آپ کو دھیان ہو گوٹ مار میلیا کے لیے بہت تصیدہ پڑھ لیے اور پرمپرا کئی لوگ گھائل ہو جاتے ہیں کئی لوگ مرک کے ہیں پھر بھی وہ مارتے ہیں دوسروں کو پتھر مارتے ہیں بقائدے چلے پانڈلوڑا سبھاڈلوڑا پانڈلوڑا وہاں پر کیا عالم ہے وہاں پر کوئی سندگ دیا کورنٹائن سیمپلنگ کس پرکار سے ہو رہی ہے وہاں کا ماحول کیا ہے پر شاہسن کے دوارہ سخت ہے یا آپ پر دھیل دیدے لکھتی ہے نہیں یہاں پر سختی برتی گئی ہے کورنٹائن سیمپل بنائے ہوئے ہیں پچاسٹی اور اس میں آٹھ سو پچاسٹی لوگوں کو کورنٹائن کر کے لکھا رہا ہے ابھی تک پانڈلوڑا میں کتنے سیمپل لیے گئے ہیں تندگ میں ایک بندہ تھا جیسے چھنوڑا بیجا گیا تھا اور اس کا بھی سیمپل وہاں سے نیگیٹیو آیا ہوا ہے کیا ایک ہی سیمپل لیا گیا ہے کہ وہاں کی ٹین چھنوڑا کیا کر سیمپل لیتی ہے کیا ہے نہیں یہاں سے شخص کے رائرے میں اس کو تندگ سر تھا ایسا مان کر اسے چھنوڑا بھیجا گیا تھا اور چھنوڑا سے اس کا سیمپل لے کر جبل پر پہنچا گیا تھا جو کی اس کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے تو کیا پورے پانڈلانہ سے ایک ہی آجمی کا سیمپل لیا گیا میں نے بھیجا گیا چھنوڑا ہاں سے ایسا لکشن لگ رہے ہیں لیکن وہ لکشن اس کے ٹی بی کے نکل رہے ہیں ایسا کہنا ہے باکہ کسی کے نہیں لیے گئے وہاں ہاں سے جو کرنٹائن کیے گئے ہیں ان کے بھی نہیں لیے گئے کرنٹائن والے کے سکرین کی جاتی ہے پردے لیکن اس میں سے ایسا کوئی بھی بیشتی سنترمیت نہیں پایا گیا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی تندگ سب پایا گیا ہے کیونکہ یہاں سے جو مجدور مہارشت میں باہر کہیں جاتے ہیں جو باہر سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کو پہلے چودہ دن تک کرنٹائن کر کے رکھا گیا ہے اس کے باہر ہی ان کو اپنے اپنے گھر چھوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر سامگری جو ملوے خادی سامگری کسانوں سے سمبندت کوئی جان کری آپ کے پاس جی خادی سامگری میں یہاں پر چھتیس ہزار جو پرچلیس کارڈھاری جو ہے ان کو خادیان دے دیا گیا ہے لیکن جو ایسے کچھ ویکسی ہے ان کا راشن کارڈ بنا ہوا ہے لیکن ان کا آن لائن اپ ڈیٹ ہے اور ان کے پاس پاس پہنے دا پرچی نہیں ہے ان کے پاس پانچ کیلو ستی ویکسٹی چاور دینے کی لیے ایسے ایک میلے کی لیے آجش ہے سری کسٹیشان وہاں پر خریدوں کے اندر تک پہنچ رہے ہیں جی یہاں پر ساتھ خریدی کے اندر بنائے ہیں جس میں سے ابھی تک ساتھ سے آٹھ ہزاری اندر کے آتھ پاس میں خریدی ہو چکی ہے جہاں پر دے ایک جاندہ ساتھ اندر تک 20 سے 40 کسٹانوں کو ایسے کی جاتے ہیں تمام جان کرے گئے پاکتے جا آپ کا شکریہ سنجھے ایک پاس سلسلے اور پھوزیں کہ آج سراج کی جانتی دارے سلسلے